بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی ہے لیکن زید نہ ہونے کی صورت میں جب زید موجود ہوتے تو صرف ہوئی لکھتے اور کسی سے آپ نے نہیں لکھوایا جب حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کریم جمع کرنا چاہا بخالی شریف میں ہے فضائل قرآن میں تو حضرت زید ابن ثابت کو طلب کیا اور ان سے فرمایا انت رجل شعب قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لا نتہمو کا آپ نوجوان آدمی ہے پیغمبر کے زمانے میں بھی قرآن شریف لکھتے تھے وہی لکھتے تھے تو ہم کو ضرورت پیش آئی ہے اور مسلمہ قذاب کے مقابلے میں صحابہ جو لڑ پڑے تھے اور مسلمہ کو بمال لشکروں کے ختم گیا تھے ظاہر ہے حفاظ جید علماء ہوتے ہیں یہی میدان جہاد میں بھی آگے ہوتے ہیں اب بھی تمام دینی کاموں میں یہی لوگ آگے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے و حضرت ابو بکر کو کہا اِنَّ الْحَرْبَ قَدْ اِسْتَحَرَّ عَلَى قُرَائِ الْقُرَانِ لڑائی نے تو اپنی گرمہت میں تمام قاریوں کو لپیٹ میں لے لیا حفاظ و قرآن سب شہید ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حافظ ہم کو نہ ملے کیا بہتر نہیں ہے کہ قرآن شریف باقیدگی کے ساتھ لکھ لیا جائے جمع ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیسے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو پیغمبر نے نہیں کیا ہے حضرت عمر کہتے تھے واللہ فیہ خیر یہ دین کا کام ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق ہے راجع ثم راجع حتی قال ابو بکر فشرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر ابو دعوت تربیلی بخاری حضرت عمر نے اتنا اصرار و الہاہ کیا کہ ابو بکر صدیق کا سینہ مبارک بھی کھل گیا یعنی ان کے ہاں بھی یہ بھول جاتے ہیں یاد دلائے کرو ایک دوسرے جمعی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں بھول ہو رہی ہیں یاد رکھا جاتے ہیں ہم کے پیشے سے بیٹھا ہیں بھول نہ نہیں شہید جب آپ بیٹھ جو خیرہ جب جمعی آئے ہیں تو ہاتھ بھو کرو شیطان اندر چلے جائے گا اور ساڑھے دس بجے سے پہلے بھائر آنا چاہے گا اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور ہمارے درس میں بھی خلل واقع ہو جائے گا شیطان تو انہو لکم آدو مبین ہے بڑا خضرناک مشکل ہے یہ پیغمبر کی نبوت کی برکات اور مقامات ہیں کہ ہمیں کیسے محذب ماحول نصیب کیا ہے اس بات کا بھی لحاظ ہوا ہے کہ یہ جو سستی بڑھتی ہے اور آدمی تھک جاتا ہے اس دوران جو جمعی لیتا ہے اس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اندر جاتے ہیں اندر پھر خیالات بھی خراب ہوں گے اور نظریات میں بھی فرق آ جائے گا ہو سکتے ہیں دور تفسیر چھوڑنے کے لیے تیار کر لیں لا الہ الا اللہ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے گیا ہے اور حضرت زید کو کہا کہ یہ عمر آیا ہے اور یہ اس طرح کہتا ہے اور حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ اب میں بھی کہتا ہوں کہ لکھنا چاہیے حضرت زید بن ارقم نے بھی کہا تم لوگ وہ کام کیوں کرتے ہو جو نبی نے نہیں کیا ہے تو حضرت اوبکر نے کہا کہ انہو خیال چنانچہ کچھ دیر پاس زید بن ارقم کا سینہ بھی کھل لیا